اسلام علیکم ویرز میں ہوں حتف نازی موراج آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں دو طرح کے فنگر چپس جیسے آپ بزار سے کھاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بزار کے چپس جو ہیں وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ایک آپ چپس کھاتے ہیں جی کرسپی کرسپی اور اس پر کچھ مسالہ لگا ہوتا ہے وہ سیم بزار جیسے کیسے بنتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے تو دو طریقے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جو آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کے لگیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بھی دوں گی تاکہ آپ کے چپس جو ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے بنیں اور لذیذ بنیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریسپی دوں گی جی کرسپی چپس جس کے اوپر ایک اچھا سا مسالہ لگا ہوتا ہے تو آدھا کلو جو آلو لیے ہیں میں نے اس کے لیے بیسن لوں گی تقریبا پونہ کب جس میں میں نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ جی اس میں ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گی پی سی وی لال میرچ آپ چاہیں تو چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے چاٹ مسالہ جو اس کو بہت ہی یونیک ٹیس دے گا اور پھر انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا آپ چاہیں تو اس مسالے کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے چپس کاٹ لیے چپس کاٹ کے آپ نے واش کر لیے واش کر کے آپ نے اس کو باسکٹ میں ڈال کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ پانی اچھے طریقے سے نکل جائے اب آدھے کلو آلو کے چپس میں نے کٹ لیے تھے اس میں سے آدھے آلو میں نے لیے ہیں اور اس پہ میں یہ مسالہ جو ہے وہ چھیڑک رہی ہوں اچھا اس میں ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا بس اس طریقے سے چمچ سے آپ نے مکس کرنے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ مکس کر لیں اور آپ نے اس کو ڈائریکٹ فرائے کر لینا ہے اور چاہیں تو آپ ہلکا ہلکا سا اس کو ہاتھ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تاکہ بیسن اچھے طریقے سے لگ جائے ہم نے بہت زیادہ کوٹنگ نہیں کرنی ہے بس ایسے ہونا چاہیے کہ ہلکا ہلکا مسالہ چپس پہ لگ جائے اور اس کے بعد جب آپ فرائے کریں گے تو بہت اچھے کنچی کرنچی سے آپ کے چپس بنیں گے تو آئل جو ہے وہ میں نے گرم کر لی ہے تو آپ نے ان کو کرنا ہے جی ڈیپ فرائے اور تمام جو چپس آپ نے مسالہ لگائے ہیں وہ آپ نے ڈال دینے ہیں آپ نے مسالہ لگا کے رکھنے نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی مسالہ لگائیں گے ویسے ہی آپ نے فرائے کرنے کے لیے سارے ڈال دینے ہیں تو جتنے فرائے کرنے ہو اتنے اتنوں پہ آپ نے مسالہ لگانا ہے اور کرتے جانا ہے فرائے اور یہ فرائے ہو رہے ہیں اب میں جو نیکسٹ راؤنڈ فرائے کروں گی اس کے اوپر بھی میں باقی جو بیسن ہے وہ لگا لوں تو تقریباً پونہ کا بیسن وہ بہت رہتا ہے اور جیسے میں نے پہلے لگایا تھا اسی طریقے سے میں یہ بھی لگاؤں گی میں نے کہا آپ کو دوبارہ لگا کے دکھا دوں کہ پورے آلووں پہ جو ہے نا یعنی آدھا کلو آلووں میں پونہ کا بیسن جو ہے وہ بہت اچھا سا پورا ہو گیا اور بس آپ نے ان کو فرائے کر لینا یہ جی فرائے ہو گئے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ واقعی میں آپ کو کرسپی اور بڑے اچھے ٹیسٹی لگیں گے تھوڑا تھوڑا سا آپ کو پکوڑوں کا ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اس میں آپ آ جاتے ہیں جی نیکس ریسیپی پہ اسی طریقے سے موٹے بڑے آلو لیں اور موٹے موٹے چپس کٹ کر لیں جن کو موٹے چپس پسند ہے ان کے لیے یہ ریسیپی بہت ہیلپ فول ہے اور اکسر موٹے چپس جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ نرم نرم سے اوپر سے کرنچی ہوتے ہیں اندر سے نرم ہوتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے پانی کو بوائل ہونے رکھا اس میں ہم نے ڈال دیا جی چپس ٹھیک ہے جو آپ نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی پانی بوائل ہوا تھا تو میں نے آلو اس میں ڈالے ہیں اور پانی کا جو تیمپریچر ہے وہ پھر لو ہو گیا تو دوبارہ سے جب پکنا شروع ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا تاکہ نمک جو ہے وہ آلووں کے اندر تک چلا جائے ہاف دن کرنے ہم نے ہم نے فل کک بلکل بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ چھوڑی پہ آپ چیک کر لیں اور چیک کر کے اس کے بعد آپ نے ایسے سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے اور چھنی میں آپ نے اس طریقے سے یا باسکٹ میں آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے تھنڈا پانی گزار دینا ہے تاکہ پروکنگ کا پروسیس روک جائے کیونکہ سٹیم کی وجہ سے بھی آلو تھوڑے سے گل جاتے ہیں پھر تو تھنڈے پانی سے گزارنے کے بعد آپ نے اب اس کو آئل میں فرائے کر لینا ہے جیسے سیمپل آپ چیپس نارملی فرائے کرتے ہیں نا اسی طریقے سے فرائے کر لینا ہے آپ چاہے آپ نے جتنے مرضی موٹے آلو کاٹے ہوں تو آپ کے چیپس جو ہیں وہ بڑے اچھے سے کرسپی کرنچی بنیں گے اور لوک وائٹ بھی بڑے اچھے لگیں گے دیکھنے میں بڑے بڑے آلو جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے چیپس سوری اور پریزنٹیبل لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو سلو فلیم پہ بلکل بھی نہیں پکانا اب آپ نے میڈیوم فلیم رکھنا ہے اور میڈیوم فلیم پہ آپ نے اس کو پکا لینا ہے ٹھیک تقریباً پانچ منٹ میں چیپس جو ہیں وہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو جیسے ہی چیپس ہلکے ہلکے ہو جائیں اور اوپر فلوٹ کرنے لگ جائیں تو آپ نے ان کو ہلاتے رہنا ہے اور جتنا آپ کو کلر چاہیے آپ اتنا کلر دے کے اس کو اتار سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہوا تھا اور کچھ نمک آپ اوپر سپرنگل بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاٹ مسالہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنگل کر لیں اور اگر آپ کو بلیک پیپر پسند ہے تو وہ آپ اس پہ سپرنگل کر لیں میں چاٹ مسالہ سپرنگل کروں گی کیونکہ چیپس پہ چاٹ مسالہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اگر آپ نے بچوں کو دینا ہے تو بلیک پیپر ایڈ کر لیں یہ چیپس کی لک دیکھیں کتنی خوبصورت ہے جتنے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں ٹیسٹ وائز بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں آپ لازمی اس کو ٹرائے کریں دونوں ریسیپیس کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپیس کیسی لگیں اور اس کو چاہے آپ کیچپ کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ مائنیز کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کیچپ اور مائنیز کو مکس کر کے ایک سوس بنا لیں ڈپ بنا لیں تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے میں نے وہ ہی بنائی اور ایک گارلک کا کلوو آپ اگر چاپ کر کے اس میں آڈ کر لیں تو اور بھی اچھا ٹیسٹی سا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کریں گے ٹرائے کر کے مجھے بتائیں گے کہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئیں کے نہیں مردیوں کے موسم میں ویسے ہی کھانے پینے کا جو ہے نا بہت مزا آتا ہے تو پکوان جو ہیں اور اچھے لگتے ہیں حلوے بہت اچھے لگتے ہیں تو سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں جا رہی ہوں چیپس کھانے آپ بھی بنائیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ